موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ دوم میں شھٹے باپ کا مطالع کر رہے ہیں اس کا عنوان قانون جہاد ہے یہ اس لحاظ سے ایک نہائیت اہم باب ہے کہ دور حاضر میں اسلام کے جن احکام نے عالمی سطح پر مسائل پیدا کیے ہیں ان میں سے ایک جہاد اور قتال کا بسلہ بھی ہے میں نے اس باب میں پداہی میں ایک مختصر سنوٹ نیچے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جہاد کے معنی کسی جدوجہد میں پوری قوت صرف کر دینے کے ہیں اس سے یہ تنبیح مقصود ہے کہ جہاد کا لفظ قرآن مجید میں صرف قتال کے معنی میں استعمال نہیں ہوا اصلاً اس کا مفہوم کسی جدوجہد میں اپنی قوت صرف کر دینے کا ہے مجاہدہ کرنے کا ہے کوشش کرنے کا ہے آخری درجے کی کوشش کرنے کا ہے قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں دعوت دین کو جہاد کبیر قرار دیا گیا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا ہے جاہد بہی جہاد کبیرہ یہ قرآن ہاتھ میں لیجئے اور اس کے ذریعے سے جہاد کبیر کیجئے اسی طرح متعدد مقامات پر یہ اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا یعنی جدوجہد کیجئے اپنی پوری کوشش صرف کیجئے اس کو اپنی مسائی کا حدف بنا لیجئے ان مفہیم میں یہ استعمال ہوتا ہے اسی میں ایک پہلو کتال کا بھی ہے اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں نے اس کے لیے قانون کتال کا عنوان کیوں انتخاب نہیں کر لیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تعبیر یا یہ اسطلعہ اب بہت عام ہو چکی ہے اور جنگ کے معنی میں کتال کے معنی میں ہر شخص کی زبان پر ہے اس کو قرآن مجید نے بھی اس مفہوم میں استعمال کیا ہے اس وجہ سے میں نے اس میں تبیری نہیں کی البتہ یہ واضح کر دیا ہے کہ قرآن میں یہ تعبیر جس طرح اللہ کی راہ میں عام جد و جہد کے لیے استعمال ہوئی ہے اللہ کی راہ میں عام جد و جہد کے لیے اسی طرح کتال فی سبیل اللہ کے لیے بھی آئی ہے یعنی اللہ کی راہ میں جنگ کرنا کتال فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں میدان جنگ میں اترنا اللہ کی راہ میں تلوار اٹھانا اللہ کی راہ میں جنگ کرنا یہاں اس کا یہی دوسرا مفہوم پیش نظر ہے یعنی جب یہاں ہم قانون جہاد کا مطالعہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کے بارے میں قتال کے بارے میں وہ جنگ جو ہتھیاروں سے کی جاتی ہے جس میں دوسروں کو مارا جاتا ہے خود بھی اپنی جان دیتا ہے آدمی اس سے مطلق اسلام کا قانون کیا ہے میں نے لکھا ہے امن اور آزادی انسانی تمدن کی ناگزیر ضرورت یعنی اصل کیا ہے کہ اصل جنگ ہے یا جنگ انسانی تمدن کی بنیادی ضروریات میں سے ہے ایسا نہیں ہے انسان اس دنیا میں خدا کی طرف اس کیم کے پیش نظر بھیجا گیا ہے یا خود انسان جب اپنے انسانی عامال کا مطالعہ کرتا ہے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کو آزادی سے کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے اس کو امن میسر ہونا چاہیے دنیا میں جو کچھ بھی اب تک انسان کا تجربہ سامنے آیا ہے اس سے بھی یہی بات بازے ہوئی ہے کہ اگر آزادی ہو تو انسان کی صلاحیتیں نمائع ہوتی ہیں اس کے جوہر کھلتے ہیں اور اللہ تعالی نے اس کی فطرت میں جو علوم بدیت کیے ہیں ان کا ظہور ہوتا ہے اسی طرح آمن کے حالات ہوں تو معاشرے میں معاشری سرگرمیاں ہوتی ہیں لوگوں کے لئے رسک کے مواقع پیدا ہوتے ہیں تہذیب اور تمدن کے لئے آگے بڑھنے کا موقع ہوتا ہے اسی کو دینی لحاظ سے دیکھئے تو اگر آزادی ہے تو جو نقطہ نظر میں چاہوں گا اختیار کروں گا اس کے مطابق جس طرح چاہوں گا عمل کروں گا اور یہی اللہ تعالیٰ اپنی اسکیم کے تحت چاہتے ہیں چنانچہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ میں اس پر قدرت رکھتا تھا میں انسانوں کا خالق ہوں کہ ان کو میں ایک ہی دین پر پیدا کر دیتا یا وہ اگر انحراف کرتے تو ان کو بالجبر انحراف سے روک دیتا لیکن میں نے ایسا نہیں کیا چنانچہ اعلان کیا ہے کہ لا اقراحہ فی الدین دین کے معاملے میں میں نے کوئی جبر روا نہیں رکھا البتہ یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ قد تبین الرشت من الگئی کہ ہدایت کو گمراہی سے بالکل الگ کر دیا ہے اور جب ہدایت اور گمراہی بالکل نمائع ہو کر سامنے آگئی ہے تو اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ انسان کو وہ آزادی حاصل ہو کہ وہ ان میں سے جس راستے کا چاہے انتخاب کرے اسی آزادی کو اس طرح بھی تعبیر کیا ہے کہ امہ شاکرم و امہ کفورا انسان کے لیے دنیا میں دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں وہ چاہے تو اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ بن کر رہے اور چاہے تو وہ اپنے پروردگار کی ناشکری کروئی ہے اختیار کر لے اور اسی کو اس طرح واضح کیا ہے کہ ہدینہ السبیل اور اسی کو اس طرح واضح کیا ہے کہ ہدینہ النجدین دونوں راستے کھول دیئے ہیں راستہ واضح کر دیا ہے انتخاب انسان کے پاس ہے اس انتخاب کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ انسان کو امن میسر ہو کیونکہ اسی میں زندگی کی وہ تمام سرگرمیاں وجود میں آئیں گی جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ انسان نے کیا رائے اختیار کی کیا رویے اپنائے اور وہ یہاں کیا کاشت کر کے اس کا حاصل لینے کے لیے اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہوا ہے امن اور آزادی انسانی تمدن کی ناغذی ضرورت ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے آپ کو ہر شخص کو اس کی پوری کوشش کرنی ہے کہ دنیا میں امن رہے انسان کی آزادی پر کوئی قدغن نہ ہو لیکن ایسا ہوتا نہیں انسان کے اندر ہی وہ چیز موجود ہے اور فطرت ہی میں وضیعت کر دی گئی ہے کہ جس سے فساد اور سرکشی وجود میں آ جاتی ہے یہ اسی آزادی کا سمرہ ہے یعنی جب آزادی دی گئی ہے کہ وہ جس راستے کا چاہے انتخاب کر لے اور پھر اس کے لیے راہیں بھی کھل دی گئی ہیں اور اس کو دنیا میں اقتدار بھی دے دیا گیا ہے تو اس کے نتیجے میں فساد پیدا ہو جاتا ہے اسی اندیشے کا ذکر کیا تھا فرشتوں نے میں آگے جا کر اس کی وضاحت کروں گا امن اور آزادی انسانی تمدن کی ناغذیر ضرورت ہے فرد کی سرکشی سے اس کی حفاظت کے لیے تعدیب اور سزائیں ہیں انسانی جان انسانی مال اور انسانی عبرو کو حرمت حاصل ہے اللہ تعالیٰ ہرگز یہ اجازت نہیں دیتے کہ کوئی فرد کوئی معاشرہ کوئی نظم اجتماعی کوئی ریاست انسان کی جان مال یا عبرو کے خلاف ادنا تعدیبی کرے اس کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے یہ جو اقواب متحدہ کا انسانی حقوق کا منشور ہے وہ اصل میں اسی بنیادی اصول سے وجود پذیر ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ حرمت عطا کر کے انسان کو اس دنیا میں پیجا ہے یہ انسانیت کا بھی متفقہ فیصلہ ہے اور اللہ کے پیغمبر نے بھی آپ کو معلوم ہے کہ آخری خطبے میں یہی حقیقت واضح فرمائی تھی اور اعلان کیا تھا کہ انہ دماغکم وانوالکم وارازکم حرامن علیکم کا حرمت جومکم حاذا فی بلدکم حاذا فی شہرکم حاذا یعنی تمہارے جان اور تمہارے مال اور تمہاری عبرویں یہ تمہارے درمیان حرمت رکھتی ہیں ایسی حرمت جیسے یہ یوم النہر رکھتا ہے تمہارے اس شہر میں تمہارے اس مہینے میں اس حرمت کو اسی وقت پامال کرنے کی اجازت حاصل ہوتی ہے جب کوئی فرد خود ان میں سے کسی چیز کے خلاف کوئی اقدام کر ڈالتا ہے یعنی یا جان کے خلاف یا مال کے خلاف یا عبرو کے خلاف اس کو سرکشی سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی انسان نے کیا کیا بجائے اس کے کہ وہ امن اور آزادی کے ساتھ خود بھی زندگی بسر کرتا اور دوسروں کو بسر کرنے دیتا اس نے سرکش ہو کر دوسروں کی آزادی کو دوسروں کے امن کو خراب کرنا چاہا ہے یہ چیز جب پیدا ہوتی ہے تو پھر یہ ضرورت انسانی تمدن کی ضرورت بن جاتی ہے کہ تعدیب اور سزا کا طریقہ اختیار کیا جائے اس پر پوری دنیا کا اجماع ہے انسان کے اخلاقی شعور نے ہمیشہ وہ نظم قائم کرنے کی کوشش کی ہے جس میں اس سرکشی سے امن اور آزادی کی حفاظت کی جا سکے سرکشی سے امن اور آزادی کی حفاظتی کے لیے ریاست کا نظم قبول کیا گیا ہے ورنہ انسان کیوں چاہے گا کہ کچھ لوگ اس کے اوپر حکمران بن کے بیٹھ جائیں اور پولیس کا ایک نظام قائم ہو اور پکڑ دھگڑ کرنے کے لیے لوگ آ سکتے ہوں یہ اسی لیے گوارہ کیا گیا کہ انسان کو امن اور آزادی کی حفاظت کرنی ہے اور پھر اسی سے عدالت اور قانون کا تصور پیدا ہوا اور یہ بحث پیدا ہوئی کہ ریاست کے یا نظم اجتماعی کے کیا اختیارات ہیں تعدیب اور سزائیں انسان نے بھی اختیار کی اور اللہ تعالی نے جب اپنی شریعت یا اپنا قانون دیا تو اس میں بھی کچھ جرائم کے لیے کسی منظم ریاست میں کسی نظم اجتماعی میں ایک فرد کسی کو قتل کر دیتا ہے کسی کا مال پچھرا لیتا ہے کسی کی آبرو پر حملہ آبر ہو جاتا ہے تو اس کے لیے قانون میں سزائیں مقرر کی جاتی ہیں ان سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو عبرت ہو اس شخص کی تعدیب ہو لیکن اگر یہ جرم قوموں سے سرزد ہو جائے یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ ایک ریاست کا نظم ہے جس میں کوئی ایک فرد چند افراد کوئی ایک جتہ اس نوعیت کے کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے ایک پوری کی پوری قوم جرائم پیشہ ہو جائے یا لوگوں کی جان مال آبرو کے خلاف ظلم و عدوان کا ارتکاب کرنے لگ جائے اب کیا کیا جائے لیکن اگر قومیں شورید اثر ہو جائیں تو ہر شخص جانتا ہے کہ ان کے خلاف تلوار اٹھانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا یعنی پھر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ جس طریقے سے ایک قوم نے سرکشی اختیار کر کے امن اور آزادی کو خطرے میں ڈال دیا ہے خواہ اس نے اپنے ہاں اس امن اور آزادی کو خطرے میں ڈال دیا ہو یا کسی دوسری قوم کے خلاف کو اقدام کیا ہو دونوں صورتوں میں انسان کا اجتماعی زمیر بھی اس بات کو مانتا ہے اور خدا کا قانون بھی اس کو بانتا ہے کہ اب کوئی چارہ نہیں رہا کہ اس قوم کی سرکشی کا علاج کیا جائے نصیحت اور تلقین جب تک کارگر ہو تلوار اٹھانے کو کوئی شخص بھی جائز قرار نہ دے گا یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے ہی مرحلے میں ہم کو حق حاصل ہو جاتا ہے اس وقت بھی دنیا میں جو نظم قائم کیا گیا ہے اقوام متحدہ کے تحت اس میں حکمران آگے بڑھتے ہیں اجتماعی ادارے آگے بڑھتے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ سمجھانے کی کوشش کتنی ہونی چاہیے کہاں تک ہونی چاہیے میں بھی یہی کہوں گا اور ہر وہ شخص کے جس کو امن اور آزادی عزیز ہے وہ یہی کہے گا کہ آخری حد تک ہونی چاہیے نصیحت اور تلقین جب تک کارگر ہو تلوار اٹھانے کو کوئی شخص بھی جائز قرار نہ دے گا مگر جب کسی قوم کی سرکشی اور شوریدہ سریس حد تک پہن جائے کہ اسے نصیحت اور تلقین سے صحیح راستے پر لانا ممکن نہ رہے یعنی سمجھانے کی کوشش کی گئی ہمسائیوں نے بھی کی اردگیت کے ممالک نے بھی کی دنیا کی قوموں نے بھی کی لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا ایک قوم اس کی قیادت سب سرکشی پر آمادہ ہے اس کی ایک مثال ہمارے سامنے آئی یعنی جب طالبان کی حکومت قائم ہوئی تو ایک بڑی طاقت کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا کہ اس کے ہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا ہے اور ٹوین ٹاورز پر حملے کے مجرم انہوں نے چھپا رکھے ہیں اب میں اس پر اس وقت گفتگو نہیں کر رہا کہ یہ الزام درست تھا یا یہ الزام غلط تھا لیکن اس نوعیت کی سرکشی اس نوعیت کی شورید سری اس نوعیت کی دیوانگی کا اگر ظہور ہو گیا ہے تو پھر یہی ہونا چاہیے کہ پہلے مرحلے میں یہ کوشش کی جائے کہ وہ لوگ اس سے باز آ جائے اپنے جرم کا اعتراف کر لیں سزا بغتنے کے لیے تیار ہو جائے اگر انہوں نے جرم نہیں کیا ہے تو کسی عدالت میں قوموں کے سامنے دنیا کے سامنے آ کر اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں لیکن اگر یہ چیز کارگر نہ ہو ہر کوشش ناکام ہو جائے تو پھر دنیا بھی اجازت دیتی ہے اس وقت کی دنیا اس وقت کی دنیا جو عالمی سطح پر جنگوں سے مسترب ہو کر ایک بڑا ادارہ بنا چکی ہے جو کموں بیش نیم عالمی حکومت کا کردار ادا کرتا ہے وہ بھی اجازت دیتی ہے کہ پھر آپ تلوار اٹھا سکتے ہیں اسے نصیحت اور تلقین سے صحیح راستے پر لانا ممکن نہ رہے تو انسان کا حق ہے کہ اس کے خلاف تلوار اٹھائے اور اس وقت تک اٹھائے رکھے جب تک امن اور آزادی کی فضا دنیا میں بحال نہ ہو جائے یعنی اصل چیز کیا ہے وہی جس سے اس تحریر کی پدا ہوئی تھی امن اور آزادی انسانی تمدن کی ناگزیر ضرورت ہے امن اور آزادی کو قائم رہنا چاہیے یعنی انسان کی آزادی پر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے تاکہ اللہ تعالی نے جس امتحان میں اس کو ڈالا ہے وہ اس کے لئے کل کوئی عذر نہ پیش کر سکے اور انسانی تمدن کو امن میسر ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے باطن میں چھپی ہوئی قوتوں کو بروے کرلا سکے تو اس امن اور آزادی کو بحال کرنا ہے اگر کسی قوم نے سرکشی کا طریقہ اختیار کیا ہے تو تلوار اٹھائی جائے گی اقلام کیا جائے گا اس کے لئے قوانین بنائے جائیں عالمی سطح پر قائدے تیگ کیے جائیں ادارے بنائے جائیں اقوائے متحدہ سے اجازت لے کہ یہ کام ہو یہ تفصیلات ہیں اصول کی بات یہ ہے کہ کیا یہ ہوگا کہ کوئی قوم کتنی بھی سرکش ہو جائے ہم کو اس کے خلاف کسی اقلام کا حق نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکشی کو گوارہ کر لیا جائے لیکن جنگ کو گوارہ نہ کیا جائے اس کو دنیا کے ضمیر نے کبھی تسلیم نہیں کیا اس کو خدا کا دین بھی تسلیم نہیں کرتا ہمیں اگر سرکشی ہے تو سرکشی اگر کسی قوم کے نظم اجتماعی کے اندر فرد کی طرف سے یہ چند افراد کی طرف سے ہوئی ہے تو عدالتیں سرکوبی کے لئے موجود ہیں لیکن یہی سرکشی اگر کسی قوم کی طرف سے ہوئی ہے تو پھر جنگ ہوگی پھر تلوار اٹھائی جائے گی تلقین اور نصیحت اگر کارگر ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر وہ کارگر نہیں ہوئی اور بار بار کی کوشش کے باوجود کارگر نہیں ہوئی تو سرکشی کی سزا اس قوم کو دی جائے گی میں ارس کیا ہے کہ یہ تلوار اس وقت تک اٹھائی رکھی جائے گی جب تک امن اور آزادی کی فضا دنیا میں بحال نہ ہو جائے قرآن کا ارشاد ہے کہ تلوار اٹھانے کی یہ اجازت اگر نہ دی جاتی ہے یعنی وہی بات جس طرح میں نے ارس کیا ہے کہ اگر انسانی ضمیر بھی یہ فیصلہ کرتا اور خدا کے دین میں بھی یہی ہوتا کہ نہیں جنگ کسی حال میں نہیں ہونی تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کو قرآن نے بیان کیا ہے قرآن کا ارشاد ہے کہ تلوار اٹھانے کی یہ اجازت اگر نہ دی جاتی تو قوموں کی سرکشی اس انتہا کو پہنچ جاتی کہ تمدن کی بربادی کا تو کیا ذکر مابت تک ویران کر دیا جاتا ہے یعنی خدا کی عبادت کی جگہیں مسجدیں، مندر، گرجے، کلیسہ ظاہر ہے کہ یہ جگہیں کوئی سیاسی جدو جہود کی جگہیں نہیں ہیں یہ اللہ کی عبادت کی جگہیں ہیں تو قرآن مجید نے انسان کی سرکشی کے منتحا کو بیان کرنے کے لیے یہ مثال دی کہ یہ تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ جنگ کی اجازت کیوں دی گئی ہے اگر نہ دی جاتی تو انسان کچھ ایسا واقع ہوا ہے کہ نوبت یہاں تک پہن جاتی کہ مابت تک ویران کر دیے جاتے اور ان جگہوں پر خاک اڑتی جہاں اب شب و روز اللہ پروردگار عالم کا نام لیا جاتا اور اس کی عبادت کی جاتی ہے قرآن مجید کے الفاظ ہے وَلَوْ لَا دَفُ اللَّهِ النَّاسَ بَادَهُمْ بِبَازٍ لَحُدِّمَتْ سَوَامِ وَبَيَعُمْ وَسَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدْ اَيُزْكَرُ فِي عِسْمُ اللَّهِ کَثِيرًا اور اگر لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے اللہ دفع نہ کرتا اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا تو خانکاہیں گرجے مابت اور مسجدیں جن میں کسرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے سب ڈھا دیے جاتے ہیں اس سے قرآن مجید نے یہ بات واضح کی ہے کہ یہ خواہش تو بہت اچھی ہے کہ اس دنیا میں جنگ نہ ہو آمن رہے آزادی رہے لیکن انسان واقعی اس طرح کا ہوا ہے کہ اس سے انفرادی طور پر بھی سرکشی کا صدور ہوتا ہے اس لیے عدالتیں بند نہیں کی جا سکتی پولیس کے محکمے ختم نہیں کیے جا سکتے تعذیرات و حدود کی کتابیں دریا برد نہیں کی جا سکتی اسی طریقے سے جنگ بھی ختم نہیں کی جا سکتی ہم اس کے لیے قائدے بنا سکتے ذابطے بنا سکتے لیکن یہ کہ ہم جنگ کسی حال میں بھی نہیں کریں گے یہ نہیں ہو سکتا اگر ایسا ہو جائے گا تو پھر جنگ ہوگی تو یہ قرآن مجید نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ اللہ نے جنگ کی اجازت کیوں دی ہے اس میں انسانوں کو مرنا ہے انسانوں کو مارنا ہے اس لیے یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے اس کی اجازت اس امن کے لیے اس آزادی کے لیے اس کی حفاظت کے لیے دیئے یہ یہ جہاد و قطال ہے یعنی میں نے اپنا ہی میں واضح کر دیا ہے کہ جس مقصد کے لیے انسان کا زمیر عالمی سطح پر جنگ کو جائز رکھتا ہے اللہ نے بھی جنگ کو اسی مقصد سے مشروع کیا ہے یہ جہاد و قطال ہے لیکن اس کا حکم قرآن میں دو صورتوں کے لیے آیا ہے وہ دو صورتیں کیا ہیں ایک ظلم و عدوان کے خلاف اسی کی معنی اوپر وضاحت کر دی ہے یہ لیکن حرف استدراک ہے کیوں لکھا گیا ہے اس لیے کہ جو تمہید میں وجہ بیان کی گئی ہے اس کے تحت تو ایک ہی صورت آتی ہے اور وہ صورت ہے ظلم و عدوان کے خلاف قرآن مجید میں جنگ کی دو صورتیں بیان ہوئی ہیں لیکن اس کا حکم قرآن میں دو صورتوں کے لیے آیا ہے ایک ظلم و عدوان کے خلاف دوسرے اطباہ میں حجت کے بعد منکرین حق کے خلاف یعنی ایک صورت جنگ کی یہ ہے کہ ظلم کو مٹانے کے لیے عدوان کو مٹانے کے لیے سرکشی کو ختم کرنے کے لیے جنگ کی جائے اور دوسری صورت قرآن مجید میں منکرین حق کے خلاف جنگ ہے جو اطمام حجت کے بعد کی جاتی ہے اصل میں یہ جو دوسری صورت ہے اسی سے متعلق آیات شدید غلط فہمیوں کا باعث ہوئی ہیں یہ آیات کیا ہیں ان کا صحیح مفہوم کیا ہے اطمام حجت کے بعد منکرین حق کے خلاف جنگ کیسے ہوتی ہے یہ تفصیلات تو ابھی زیر بحث آئیں گی لیکن یہ کتنی بڑی غلط فہمیوں کا باعث ہوئی ہیں اس کا اندازہ اس سے کر لیجے کہ ہماری فکر میں یہ تصور کہ مسلبان کفر کے خلاف جنگ کرتے رہیں گے قیامت تک یعنی کفر کو مٹانے کے لیے اور اسی طرح مولانا سیدہ واللہ مودودی صاحب کا یہ نکتہ نظر کہ مسلبانوں کو حق دیا گیا ہے بلکہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ دنیا میں کوئی غیر مسلم حکومت قائم نہ رہنے دیں یہ انہی آیات سے تصورات پیدا ہوئے ہیں اور اس وقت بھی جس دہشت گردی کو ہم جہاد کے نام پر برپا دیکھ رہے ہیں جس کے لیے مختلف تنظیمیں وجود میں آئی ہیں یہاں تک کہ جب اب میں یہ پڑھا رہا ہوں تو اس وقت اسی مقام سے اٹھ کر ایک دولت اسلامیہ یا عبارت اسلامیہ بھی وجود میں آگئی ہے اور اس نے انہی آیات سے استدلال کر کے اپنا لاعمل بنایا ہے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا اہم موضوع ہے اور اس کا کس دکت نظر کے ساتھ جائزہ بھی لیا جانا چاہیے اور مطالعہ بھی ہونا چاہیے تو میں نے ارز کیا ہے کہ جہاد اور کتال یہ دین کا حکم ہے اس کا قرآن مجید میں دو صورتوں سے متعلق اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کیا ہے ایک ظلم و عدوان کے خلاف دوسرے اتمام حجت کے بعد منکرین حق کے خلاف ان دو صورتوں کا ایک عنوان کی حد تک تعرف یہ میں نے کرا دیا ان کی تفصیل اس تمہید میں مجھے کچھ مزید کرنی ہے اس کے لئے انشاءاللہ اگلی نشست میں مطالعہ ہوگا اقول و قولی حازہ و استغفر اللہ اللی و لکم و لسائر الممین مجھے کچھ مزید کرنی ہے موسیقی